احوظ باللہ میلے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ادا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو تمام سامین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش احمدیت مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ حیلیت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ سورہ النشرح کا ہے اس کے آپ کو میں فضائل و برکات سے بھی اگاہ کروں گے لیکن یہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی دروازت ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے صدقہ اچاریہ اور اشارہ سواب کا ذریعہ بنیں گی دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی انسان کی بہت بڑی پریشانی یا مشکل حل ہو جائے اور اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا دوستو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بھی آپ لوگوں کو اگاہ کروں گی دوستو سورہ النشرا پڑھنے کی وجہ سے اگر آپ کو کسی کام میں بار بار ناکامی حاصل ہو رہی ہے اور آپ کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہو سکتا تو آپ سورہ النشرا کو پڑھنے کی وجہ سے اپنا وہ مقصد مکمل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سورہ النشرا کو آپ لوگ کر سے نجات حاصل کرنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے وظیفہ کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے سورہ النشرا مکمل صورت 71 بار بوضوح ہو کر روزانہ آپ لوگوں نے وقت مقررہ پر پڑھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو کرز ہے وہ جلدی سے اتر جائے گا اس کے علاوہ نسیان جانے کے جو بھول جانے کی پیماری ہوتی ہے جو اس کو بھول جانے کا مرض ہو گیا ہو یا بچے کو سبق یاد نہ ہوتا ہو یا یاد کر کر بھول جاتا ہو تو اس کے لئے آپ لوگوں نے زافران کو ارکے گلاب میں حل کر کے سورہ النشرا مکمل باوضوح چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور اکتاریس دن تک بلا ناغہ ایک پلیٹ پر لکھی ہوئی پانی میں حل کر کے پلائی جائے انشاءاللہ اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا اور بھول یا چوک کا جو مرض ہے وہ اس کا دور ہو جائے گا اس کے علاوہ جو آپ لوگ سورہ النشرا ہیں وہ اور بھی بہت سے مقصد کے لئے پڑھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ شیطانی وسوسے آتے ہیں برے خیالات آتے ہیں آپ کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ تیز رہتی ہے آپ لوگوں کو بے چینیز ہی رہتی ہے تو اگر آپ ہر نماز کے بعد باوضوح ہو کر ساتھ مرتبہ سورہ النشرا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دماغ میں فضول قسم کے شیطانی قسم کے خیالات آنا وسوسے آنا بند ہو جائیں گے دوستو اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اور وجائف فسند آئے ہیں تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی وصیفے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں اجازت ضرور رکھئے گا اللہ حافظ و ناصلہ